موسیقی لحظتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں لیکن مصررتیں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں لحظتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوک بہتر ہے دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتے ہیں انسان حاصل کی تمنا میں لاحاصل کے پیچھے دوڑتا ہے اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور اکل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو تم اپنے اندر اپنے بچپن کو کبھی مرنے نہ دینا اس طرح تم بوڑے نہیں ہوگے اگر تم اپنے بچپن کو اپنے اندر سنبھال کرنا رکھ سکے تو پھر تمہیں بوڑا ہونے سے کوئی روک نہ پائے گا کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں جب تک انسان دوسری کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے کوئی خوشی کوئی رشتہ کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں بس ہمارا اسلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں نماز کی قضاء ہے لیکن خدمت کی قضاء نہیں ہے اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی ذرخیزی ہوتی ہے چھوٹا بن کے رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پہ تو ماں بھی گوٹ سے اتار دیتی ہے زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اگر اللہ نے وہ لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کا پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو ہم تو گناہگار بندے ہیں اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے تھوڑی دیر صرف پندرہ منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجئے دیکھیں تو اسے ہی کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کھٹائی کا نام لینے سے موں میں پانی بھار آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں جانتے ہو عذیت کیا ہے کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن خاموش رہو روح میں حیاء نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں ہوتی بس یوں ہی انسان زندگی کے پیے میں ریشن کے تھان کی طرح علجتا جالتا ہے اگر کوئی اپنی زندگی آپ کی خوشی کے لیے مرتے دن تک اکیلہ گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا وہ آپ کا اصل مستحق ہے خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہو نہ نکال دیتا ہے جب جب ہم محبت کا ناب طول کرنے لگتے ہیں یا اس کے درجے مقرر کرنے لگتے ہیں تب تب محبت ہاتھوں سے نکلنے لگ جاتی ہے اور ایک دن ہم محبت سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ شکریہ